اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے ہمارا آج کا لیکچر ہے ٹائپس آف کمپیوٹر پہلے ہم نے جو پڑھا وہ ہم نے جنریشنز پڑھی تھی آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ ٹائپس کیا ہیں کمپیوٹر کیا ہوتا ہے وہ تو ہمیں سمجھ آگئی جس کو ہم انپوٹ دیتے ہیں وہ اس کو پروسیس کرتا ہے اور دن ہمیں اس کا آؤٹ پوٹ دیتا ہے ٹھیک ہے اب اس آگے سے کمپیوٹر کی تین ٹائپس ہیں جو جنریشنز ہیں سب سے پہلے آتی ہے انالوگ پھر آتا ہے دیجیٹل پھر آتا ہے ہائیبریڈ یہ انالوگ کمپیوٹر کون سے ہوتے ہیں دیجیٹل کمپیوٹر کون سے ہوتے ہیں ہائیبریڈ کمپیوٹر کون سے ہوتے ہیں ابھی ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے اب کی بک کیا اکارڈنگ تو انالوگ کمپیوٹر ریپرزینٹ ان پروسیس ڈیٹا بائی میرنگ کونٹیٹیس سچ اس وولٹیج اینڈ کرنٹ تو سالو پرابلم دیگر کن سپلایی آف کونٹینیس سگنل ایڈپٹ آنڈیسپلی آوٹپٹ سمی ٹینسلی انالوگ کمپیوٹرز وہ والی کمپیوٹرز ہوتے ہیں جو میرنگ کونٹیٹیز جیسے یہ وولٹیجیز ہیں یہ میٹر لگاو ہے اس طرح کی ڈیٹا کو پروسیس کرتے ہوتے ہیں چیل ہے اور یہ سپلایی آف کو کانٹینیس لیے سگنل ملتا رہے تو یہ کام کرتے رہتے ہیں ورنہ یہ نہیں کرتے انالوگ کمپیٹرز سپیشل پرپس دیوائز ڈیزائن ٹو پر فارم سنگل سپیسیفک ٹاسک یہ ایسے کمپیٹرز ہوتے ہیں جو سپیشل پرپس کے لیے بنایا جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ کوئی بھی خاص ٹاسک کے لیے مطلب پر فارم کرنے کے لیے بنایا جاتے ہیں اس کو در ہم سمپل سپیشل پر فارم کرنے کے لیے بنایا جاتے ہیں انالوگ کمپیٹرز کون سے ہوتے ہیں ہم پہلے بڑھ لیتے ہیں ٹائپس آف کمپیٹر ٹھیک ہے ایک چیز ہوتی ہے ٹائپس آف کمپیٹر اور ایک ہوتی ہے کلاسیفکیشن آف ڈیجیٹل کمپیٹر وہ کیا ہے ہم آگے پڑھتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ٹائپس آف کمپیٹر کی ٹائپس آف کمپیٹر تین ہیں انالوگ ڈیجیٹل اور ہائیبریڈ یہ ہم نے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ٹھیک ہے آگے سے اس ڈیجیٹل کمپیٹر کی چار کلاسیفکیشن ہیں یہ ٹائپس ہیں ٹھیک ہے جن کا نام ہے سپر کمپیٹر مین فریم مینی کمپیٹر اور مایکرو کمپیٹر یہ سب کیا ہیں یہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے فلال ہم نے جس چیز کے اوپر فوکس کرنے وہ ہے ٹائپس آف کمپیٹر کی اوپر انالوگ کون سے ہوتے ہیں ڈیجیٹل کون سے ہوتے ہیں اور ہائیبریڈ کون سے ہوتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں انالوگ کی ٹائپس آف کمپیٹر میں انالوگ کمپیٹر کچھ دکھنے میں ایسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ میئرنگ کونٹی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی سکرین ہے آؤٹپٹ سکرین جہاں پہ ہمیں آؤٹپٹ شو ہوتا ہے ادھر سے ہم انپٹ دیتے ہیں میئرنگ کونٹیٹی کی ذریعے یا ٹرانززٹر لگا کر اور ہمیں اس کے ذریعے یا اس کے ذریعے ہمیں آؤٹپٹ شو کرتا ہے یہ ہوتے ہیں انالوگ کمپیٹر جو سیگنل پہ یا ویوز پہ کام کرتے ہیں یہ ویوزنگ فونگد میں ڈیٹا ہوتا ہے اللہ إن سنگلز پہ ڈیٹا ہوتا ہے انالوگ کمپیٹر جہاں یہ دیجیٹل کمپیٹر سے فاسٹ ہوتے ہیں لیکن ایکیورے نہیں ہوتے دیجیٹل کمپیٹر ان سے تھوڑا سا slow ہوتے ہیں لیکن وہ accurate ہوتے ہیں وہ میں بالکل اگر جیسے ہمارا answer ہے نا 0.001 تو digital computer میں اس لیمٹ تک بھی answer دیتا ہے جبکہ analog ہمیں سے 0.1 تک ہی answer دے یہ ایک بڑا difference ہے analog computer دوسری طرف ہمارا جو computer آتا ہے وہ ہے digital computer جو آج کل ہمارے گھروں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے وہ دکھنے میں کچھ ایسا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں جو data کام کرتا ہے وہ کام کرتا ہے دو صورتوں میں ایک zero اور ایک one digits کی فارم میں کام کرتا ہے یہ binary data ہوتا ہے اس میں جتنا بھی کام ہو رہا ہوتا ہے وہ سارا binary کی فارم میں ہو رہا ہوتا ہے zero اور one کی فارم میں ٹھیک ہے اس میں دو input اور output ہوتی ہیں اب ہم تو انگلیش میں بات کر رہے ہوتے ہیں یا انگلیش میں کوئی command دے رہے ہوتے ہیں تو computer کو کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ مطلب کس fields اور element کوئی بات ہو رہی ہے تو اس کے اندر translators لگے ہوتے ہیں جو اس کو translate کر کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ابھی آپ نے یہ کام کرنا اور ابھی یہ کام کرنا ہے جو ہمیں اس کی زبان اور اس کی زبان ہمیں سمجھاتے ہیں ان کو کہتے ہیں digital computer translators لگے ہوتے ہیں کہتے ہیں digital computers last میں آتے ہیں hybrid computers یہ computers آپ نے اکثر hospitals وغیرہ میں دیکھیں ہوں گی hybrids computers وہ ہوتے ہیں جو analog اور digital ان دونوں کا combination ہوتے ہیں اس میں data signals میں بھی موجود ہوتا ہے اور numbers میں بھی موجود ہوتا ہے numbers چونکہ امپر چونکہ ہیں digital کی ایک type ہے اور جو signals ہیں وہ analog کی ایک type ہے تو ایسے computers جو ان دونوں کے اوپر کام کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں hybrid computers امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اگر کوئی question ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھے گا میری اگلی ویڈیو تک اپنا خیار رکھیں اسلام علیکم بارش آہ بارش آہ بارش آہ موسیقی